بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں لیکچر نمبر فورٹی آج بڑا ایمپورٹن لیکچر ہے اس میں ہم نے جنرل سائنس این اوپلیٹی یعنی جیسے کے تین ٹاپکس اکٹھے پڑنے ہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آجے گی لیکچر نمبر فورٹی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے آج ایک بات آپ سے شیئر کرنی ہے جو ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹرز کی جاب کی ریکوزیشن کے حوالے سے کل سے کافی زیادہ لڑائی جاری ہے سوشل میڈیا پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے میں نظر آرہے ہیں آپ کو یہ ریکوزیشن غلط ہے کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ کہہ رہے ہیں فیک ہے ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ جو ریکوزیشن ہے یہ ریکوزیشن تو دوہ دار بائس کیا یہ تو بلکل ٹھیک ہے اگزیکٹ ہے دوہ دار بائس کو ہی جب یہ ریکوزیشن گئی تھی میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی سب لوگوں کو میں نے بتایا بھی تھا دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ریکوزیشن گئی تھی یہ کینسل ہو گئی تھی یہ بات کنفرم ہے جب یہ ریکوزیشن گئی تھی اترازات لگ کے واپس آگئی تھی اس کے بعد یہ ایک پروسیس چلتا رہا اب بات کیا ہے یہاں پہ میں اس کو فیک یا دروس یا اس بات پہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں میں آپ کی توجہ کے بات پہ منظور کرنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ جو پنجاب ہے ہم الحمدللہ اس کا حصہ ہے اور بڑی سینئر بیوانہ پوسٹ پہ الحمدللہ میں نے کام کیا ہوئے اب بھی کر رہا ہوں تو میں اس کا حصہ ہوں اس ٹائم جو سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب ہے وہ ایک بند گلی میں فس چکا ہے یکین کریں کہ ایسا بند گلی میں فسا ہوئے کہ تقریباً یہ تو ہیڈ ماسٹر ہے نا ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹرز کی جو سیٹیں ہیں یہ دوہزار سولہ میں آئی تھی اس کے بعد نہیں آئی اس کے بعد جو ایڈوکیٹرز کی جاب ہے دوہزار اٹھارہ میں آئی تھی اس کے بعد نہیں آئی اب ہر روز ہر مہینے جو نا اس میں ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے اب دیکھیں اس میں کیا ہے جو سب سے لویس رنگ ہے نا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اس کو پی ایس تی کہتے ہیں اور جس کا ہائیس رنگ ہے نا وہ آپ کا ڈپٹی ڈسٹرک ایڈوکیشن فیسر یا اس کو پرنسپل کہہ لیں یا مین کے ہائیس رنگ سیونٹین سکیل ہم نے جی سیونٹین اور ایٹین ہوتے ہیں یہ ہمارے جو ڈریک سیلیکشن ہوتی ہے ویسے تو نائنٹین ٹوئنٹی کے بھی لوگ ہو جاتے ہیں پرموشن کے بعد اب یہ جو رنگ ہے نا جی پی ایس تی کا فورٹین سکیل والا یہ ہر سال آپ پرموڈ ہو رہے ہیں پرموشن بھی تو ہو رہی ہے نا ہر سال کوئی نا کوئی بیج پرموڈ ہوگے یہ فیفٹین اور سکسٹین سکیلوں میں جا رہے ہیں اور یہ جو سیونٹین اور ایٹین والے ہیں نا یہ ان میں سے بہت سے لوگ یہاں سے جو پرموڈ ہوگے نا سکسٹین اور سکسٹین سکیل سے یہ لوگ آپ ریٹائرمنٹ پر جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ ریٹائرمنٹ پر جا رہے ہیں مینکہ جو سب سے نکلا سکیل ہے وہ پرموشن کی طرف جا رہا ہے اور سب سے ہائر سکلیتا جو وہ وہ ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہا ہے اور ہر سال ہزاروں ٹیچرز اور ہزاروں ہیڈ ماسٹرز جو ہے نا پرموٹ بھی ہو رہے ہیں اور ریٹائر بھی ہو رہے ہیں اب خلاہ کہاں پہ بڑھ گیا ہے خلاہ آگیا جی پی ایس ٹی پہ اور ہیڈ میسٹر کی سیٹوں پہ ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹر کی سیٹوں من کے سب سے لو رینگ میں بھی اور سب سے ہائر رینگ دونوں رینگوں میں کاسی زیادہ خلاہ آ چکا ہے اور پنجاب ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ جو سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ بری طرح پھاس چکا ہے کہ سکول خالی پڑے ہیں لاکھوں سیٹیں خالی ہیں لاکھوں سیٹیں اب اس سے آگے جانا ان کے لیے وہ پوسیبل ہی نہیں ہے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ جناب جو ہے نگران وزیریالہ صاحب کا اور الیکشن کمیشن کے سمجھ لیں کہ منتیں کرنے پہ آیا ہوگا ہے کہ خدا کا واسطہ ہمیں ریکروٹمنٹ کر دیں ہمارا ہمارا ڈپارٹمنٹ بند ہونے کو جا رہا ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ ختم ہونا ہے سکڑ رہا ہے اتنی زیادہ سیٹیں خالی ہیں تو اب یہ جو آپ کے پاس ریکوزیشن ہے ریکوزیشن پہ اترازات تو ختم کر دی یہ پہلے ڈپارٹمنٹ ہی لبھانے کرتا تھا آپ ڈپارٹمنٹ سے سمجھیں کہ لیٹ گیا ہویا ہے وہ کہتا ہے جیسے کیسے بھی اس کو مکمل کریں ٹھیک ہے تو یہ ریکوزیشن ایکزیکٹ فیک ہے یا ٹھیک ہے اس پہ تو میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن ریکوزیشن جو ہے نا اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے اگر درواز جانے ہی جانے ہی ہے یہ آپ بات لکھ لیں ایجوکیٹرز اور ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹرز کی سیٹیں اور برتی کرنے کے بغیر اب کوئی چارہ ہی نہیں ہے ڈپارٹمنٹ فس چکا ہے بری طرح فس چکا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی پرپریشن جاری رکھیں بلکہ زیادہ تیز کریں پہلے سے بھی ٹھیک ہے دیکھیں جب یہ سیٹیں آ جائیں گے اتنے سالوں بعد سیٹیں آنے کے بعد پھر آ کے چلی جائیں آپ کو نہ ملے تو پھر اس سے زیادہ دھک نہیں ہوگا اس سے زیادہ افسوس پھر آپ کو تب ہوگا جب یہ سیٹیں آ جائیں گی اور آپ کو نہیں ملیں گے ٹھیک ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی پرپریشن کو فل جوش اور جذبے کے ساتھ جائی رکھیں انشاءاللہ یہ سیٹیں آپ آنے ہی آنے ہیں اس کے بغیر اب چارہ ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہیڈ میسٹر اور ہیڈ ماسٹر کی سیٹیں ہوتی ہیں اس کے لئے آپ کے پاس کوئی بھی ماسٹر ڈگری ہے نا کامرس میں ہے بیزنس میں ہے کسی بھی آپ کو سبجکٹ میں آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہے اور پلاس آپ کے پاس بی ایڈ ہے تو آپ اس کے لئے الیجیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایج لیمٹ جو بہتنا وہ فورٹی فائی ویئر تک چلتی ہے اور باقی اس سے تھوڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں بی ایڈ لازمی ہے ماسٹر ڈگری لازمی ہے اس کے بعد ایج لیمٹ بھی آپ کی کافی زیادہ ہوتی ہے تو آپ اچھے طریقے سے میند کریں اور اس میں ایٹی پرسنٹ آپ کا بی ایڈ کا کورس آنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایجوکیشن کا والے سے انشاءاللہ ہم اس کو اچھے طریقے سے تیاری کریں گے پہلے بھی ہم نے آپ کو کروائی تھی جاتا ہے کہ آپ کو پتا ہے ایجوکیشن کا پورچن اور اس کے بعد جو ہے نا جنرل بھی تو اگر آپ ہمارے ویڈیو پہلی تفہہ دیکھ رہے ہیں تو میرا نمبر آپ کے سکرین پر چل رہا ہے آئیں ہمارے پلیٹ فارم کو جائن کریں انشاءاللہ ہم کو ہنڈر پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ ٹیسٹ کی تیاری کروائیں گے اور میل اور فیمیل کے سپریٹ وارٹس اپ گروپ سے آپ کو تیاری کروائیں گے تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف آگ پہلے جی تو لیکچر ہمارا جو ہے آج ہم نے پڑھنا ہے لیکچر میں تین سسٹم میں نے آج آپ کو پڑھانے ہیں بڑے امپورٹنٹ سسٹم ہے اور بلکل آسان سے سسٹم ان کو آپ نے تسلی سے آرام سے بس دو چیار منٹے لگاؤں گے اس سے زیادہ میں نہیں لگاؤں گا آج ٹھیک ہے کیونکہ پہلے ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو اس کو میں جلدی جلدی اس کو ختم کروں گا تو سب سے پہلے آج ہم نے پڑھنا ہے جی ڈائیجیسٹیو سسٹم ٹھیک ہے انسان کے لئے اس سسٹم ہے نا اندر کے اینی میں سے آپ کے جی ایسے کے کوششن آتے ہیں جنرل سائنس اینس اینو بیلٹی اور یہ یاد رکھی گا یہ جو آپ کا ٹاپک ہے نا جنرل سائنس اینو بیلٹی جی ایسے کا یہ ٹاپک آپ کا آرٹس کے ایجوکیٹر کے لئے بھی سائنس کے ایجوکیٹر کے لئے بھی ہیڈمیسٹر کے لئے بھی سبجیکٹ سپیشلیسٹ کے لئے بھی لیٹریسی موبیلائزر کے لئے بھی مونیٹر مین کے کوئی بھی پاکستان میں جاب ایسی نہیں ہے جس میں جی ایسے کا پورچن شامل نہ ہو جنرل سائنس اینو بیلٹی کا ٹھیک ہے اس لئے اپنے اچھ طریقے سے اس کو اساں اور اس کو آپ نے تسلی سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے دوسرا ہم نے سسٹم پڑھنا ہے جی ریسپیریٹری سسٹم اور تیساس ہم نے سسٹم پڑھنا ہے جی بلڈ سیکلیٹری سسٹم ٹھیک ہے جی پہلا سسٹم کون جا ہے خوراک کا سسٹم ہے دوسرا آپ کا جی سانس لین کا سسٹم اور تیسرا آپ کا جو ہے نا خون کا خوراک ہوا اور خون یہ تینوں چیزیں ہیں اسی کے اوپر انسان کی زندگی چلتی ہے تو چلتے ہیں اپنے وائٹ بورڈ کی طرف تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ سمجھا جائے گی سب سے پہلے چلتے ہیں جی دائیجیسٹیو سسٹم میں دائیجیسٹیو سسٹم کیا ہوتا ہے خوراک کو چھوٹے چھوٹے پیس میں توڑ کے اس کو سیمپل بنانا اس کو کہتے ہیں جی اور انسان کے جسم کا جزوے بدن بن جانا اس کو کہتے ہیں جی دائیجیسٹیو سسٹم ٹھیک ہے اس پر تھوڑا سا میں اس کو آڈرا کر کے دکھاؤں آپ کو فار ایکزمپل یہ جی آپ فار ایکزم ٹھیک کہ سیدھ پھر سیدھی جائے گی آپ کے سٹمک میں جاگئی وہ سٹمک میں جیئے گیں تو یہاں پھر جنے پر مے آن جائے گی اب بی دا کن میں جو خوراں سٹمک کو س سخت many میدہ میں یہ نے اس کے اوپر جو خوراں کام کی چیزی ہے انہی ہے جس نے آپ کا جزوے بدر بڑھنا جسم میں آپین اس نے انرژی دینئی ہے وہ چلے جائے گی چھوٹی ہاتھ میں اللہ پہ چلے جائے گی اچھ 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 سمال RJ جائے گی جو فضلاً آخری پانٹ ہوتا ہے انسان جائے گے اس سراف جے اس کے ذریعے باہر نگا جائے گی ٹھیک ہے اس میں آپ کو کوئیسن جو پوچھ رہا تھا اکثر پی پی اسی میں وہ یہ پوچھے گا ایسو فیگس کے بارے پوچھ لے گا اور اس کے بعد آپ کو میدے کے بارے پوچھ لے گا کہ آپ کا سٹم میں کس کس شیپ کا وہ میں نے ساتھ لکھا ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سے پوچھ لے گا شمال انسٹر سٹائن میں کونسی خوراک جاتی ہے لارڈ انسٹر سٹائن میں کونسی خوراک جاتی ہے اور فضلہ جو ہے نا وہ باہر کس سرستے سے آتا ہے اس راہ کا نام کہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انس اس کو کیا کہتے ہیں جی انس کہتے ہیں یہ تو چیزیں انہی کے اوپر وہ رہتا ہے آپ کو اکثر اوقات پی پر میں جو پوچھتا ہے اب میں ایک پڑا دیتا ہوں آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ جائے گے سب سے پہلے جی پہلا پوائنٹ آج اس کو میں نے سمجھ پانے کوشش کی ہے سب سے پہلا جو آپ کا جی یہ ہم نیچے آگے ہیں ڈائیجیسٹی سٹم پروسس آف چینجنگ پوڈ انتو سیمپلر فارم کالل دیجیسٹیو سٹم دیجیسٹیو آرگان آر موت آئیسو فیگر سٹمک سمال انٹرسٹین لارڈ انٹرسٹین سپورٹیو آرگان لیور پرینکریہ اور گال بلیڈر ٹھیک ہے جی سمجھ آ گئی ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہے گا آپ یہاں پر زیادہ میں ٹائم نہیں لگا ہوں گا فٹا فٹا آپ کو پڑھے سننا جاتے ہوں اس کے پاس دائیجیسٹن پروسیس ٹیکس پلیس لانگ ٹیوب کالڈ ایلیمنٹری کنال ٹھیک ہے جو آپ کی ساری ٹیوب ہے نا یہ جو آپ یہاں سے دیکھیں نا ایسو فیگس ہوتے ہوئے سیدھا کہاں پہ اینستہ کائی ہے اس میں اس میں کون کو یہ لمبی سی نالی ہے اس میں ایسو فیگس ہے اس میں میدہ آ رہا ہے اس میں چھوٹی آنڈ اس میں بڑی آنڈ اینستہ کاری ہے یہ ایک نہر کی طرح چل رہی ہے ایک لمبی نالی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایلیمنٹری کنال اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایلیمنٹری کنال کہتے ہیں اس کے بعد دپراسی ڈیجیسٹن سیسٹم انڈا موت تیت بریک دا فوڈ انٹو سمال پیسیز ان ٹنگ مکس سلائیوہ ویڈ فوڈ سوڈ بکم ساوٹ ان مویس ٹنگ پوشیز دا فوڈ انسائیت اب یہاں پہ کہا جیس سلائیوہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو تھوک ہوتا ہے انسان کا لاب جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سلائیوہ جو زبان آپ کی چمچے کی طرح استعمال ہوتی ہے جیسے موں کے اندر جو خوراک ہے اس نے مکس کرنا ہے سلائیوہ اس کے اندر وہ سلائیوہ جب مکس ہو گئے جو خوراک ہو جائے گی نرم ہو جائے گی سافٹ ہو جائے گی اور موائسٹ ہو جائے گی اس میں جو نمی آجے گی اس گیلی ہو جائے گی اس کو اندر نگلنا آسان ہوگا اور خوراک اندر کیسے جاتی ہے انسان کے اس میں زبان اس کو اندر دکیلتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد چوٹ فوڈ is pushed to food the tube called ایسو فیگس ٹھیک ہے جی فوڈ ٹیوب کا نام کیا آتا ہے ایسو فیگس جو چوٹ چبائی ہوئی خوراک ہے وہ فوڈ ٹیوب میں یعنی کہ ایسو فیگس میں چلے جائے گی ایسو فیگس uses پیرسٹالٹک موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ہوتی ہے اس کو میں تھوڑا سا کلیر کرلوں میرے سٹالٹک موشن کی ہوتی ہے کہ فارج ایک ٹیوب ہے نا ایک آپ کے پاس یہ ٹیوب ہے جو ربڑ کی ٹیوب ہے اس کے اندر آپ یہ پانی کا پائپ سامنے لیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کوئی چیز گزار دیں جو جو اس کے جو والیم سے بڑی ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا جہاں جہاں سے خوراک گزرے گی نا وہ اس کا تھوڑا تھوڑا پھولتا جائے گا ٹھیک ہے اس اس کو ازلاتی حرکات ٹھیک ہے تو یہ جہاں جہاں سے وہ گزرے گی نا وہ اس کو کیا کرے گی یہ فارج ایسے آپ کے پاس ٹیوب ہے اس کے اندر یہ تھوڑا سا بڑا کچھ چیز آگئی ہے تو یہ کیا کرے گی یہ تھوڑی سی یہاں سے اپنے آپ کو پھولائے گی پھولے گی اور ساتھ ہی کیا کرے گی اس کو آگے کی طرف دکیلنے کی کوشش کرے گی تاکہ یہ جو اس ہے نا یہ اپنی واپس کوشش کرے گا جو اس کو آگے کے دکیلتے جائے گی جیسے جیسے یہ آگے گزرتے جائے گی پچھوالی جنالی ہے وہ اپنی جگہ پہ واپس آتی جائے گی اور یہ آگے کے طرف جا کے سیدھی میدے کے اندر گر جائے گی اس کو کہتے ہیں پیراسٹالٹک موشن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس نے وہ پوچھ لیتا ہے کہ خلاق جو ہے نا وہ ایس او فیگر سے میدے میں کس موشن کے تہہ جاتی ہے تو یہ ٹھونسی ہوتی ہے اور اس کے بعد ریورس و وومڈنج یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جس کو ہم کہتا ہیں کہ آنا الٹی آنا تو پیراسٹالٹ کیا ہوتا ہے اندر جانا خوراک کا جسم سے اندر جانا اور وومڈنگ کیا خوراک کا جسم سے باہر آ جانا موں کے ذریعے ٹھیک ہے جی سمجھ آگے اس کو ہم کہتے ہیں وومڈنگ اس کے بعد جسٹامکج جیشیپ مسکولر بیک یہ بڑا امپورٹنٹ اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے جو آپ کا میدہ ہے وہ جیشیپ ہے اس کی طرح کی استرات ہے ہے جے کی طرح کی شیف جیسے انگلیس کا لفت ہے نا جو الفہ بیٹا جے یہ اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کا اوپر سے اس کی نال یہ وہ پتل ہی ہوتی ہے اور نیچے آگ اس طرح یہ دھرا سا کھلا ہو جاتا ہے یہ ایک لفاف کی طرح بیک کی طرح بڑھنے تھا ٹھیک ہے جی اور اس کے کیا جی it makes digestive juice food juice in food the food spend about four hours in stomach یہ بڑا important اس کو اپنا یاد کرنا ہے کہ خوراک آپ کی میدے میں چار گھنٹے گزارتی ہے ٹھیک ہے جی digestive juice are also contain acid which kills germs in the food ٹھیک ہے جی اور جو digestive juice ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر ایک آپ کی جو acid ہوتا ہے تضاب ہوتا ہے میدے کے اندر وہ کیا کرتا ہے خوراک کے اندر جو جاراسیم ہوتا ہے اس کو وہ مار دیتا ہے ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی ہے اس کے بعد اس کے بعد جی as food leaves the stomach ایک اور چیز بھی ہے کہ stomach is muscular bag یہ اپنے یاد کرنی چیز muscular bag muscular کہتے ہیں مسئل ہوتے ہیں جو چیز پھیل بھی جاتی ہے سکڑ بھی جاتی ہے مسئل کیسا ہوتا ہے جو آپ کا وہاں بازو کا مسئلہ یا کوئی بھی مسئل مسئل ہوتے ہیں وہ وہ پھول بھی جاتی ہیں اور سکڑ بھی جاتی ہیں تو میدہ آپ کا جو ہے نا وہ muscular bag ہے جیسے جیسے خوراک اس کے اندر چلے جاتی ہے وہ آپ کا پیٹ نا باہر کو نکلتا آتا ہے نا میدہ آپ کا پھولتا آتا ہے ٹھیک ہے تو جتنی اس میں آپ ڈالتے جائیں کہ خوراک جیسے یہ گوبارہ کی طرح اس میں ہوا جیسے بڑھا جاتی ہے نا گوبارہ بڑھا ہوتا جاتا ہے جیسے اس میں ہوا نکالتے ہیں وہ گوبارہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے اسی لئے آپ جب زیادہ کھا لیتے ہیں تو پیٹ بہلی باہر آجاتی ہے اور جیسے بندے کو بھوک لگ جاتی ہے بندہ بلکل جو پیٹ کھا لیتے تھا وہ ساتھ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ فائنل ڈیجیشن کہاں پہ ہوتی ہے سمال ڈیجیشن میں جو فائنل ڈیجیشن ہے جو جناسی مرتے ہیں آپ کے میدے میں اور جو آپ کی فائنل جو آپ کا حضم ہونے خوراک وہ سمال ڈیجیشن چھوٹی آنٹ میں ہونے ہیں ٹھیک ہے جی ہیلپنگ آدھگی ان سمال ڈیجیشن ہے لیور پینکریاز انڈرسٹائن والد لیور پروائید ڈا بائل سالٹ جو اس کے اندر چھوٹی آنٹ کے اندر آپ کی دھاگے کی طرح انگلیوں کی طرح ساختے ہوتی ہیں اس کو بلی کہتے ہیں آپ نے اکثر اوقات جب اوجری بگرہ دیکھی بکرے کے جب قربانی بگرہ کرتے ہیں تو اس کی آپ نے اوجری دیکھی اوجری کے اندر کیا نکلتا ہے آپ کا تولیے کی طرح چیزیں نکلتے ہیں چھوٹ چھوٹی او بہار سے نکلتے ہیں تولیے کی طرح ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آپ کے ویلی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی ڈیجیسٹڈ فوڈ پاسٹی انٹر بلڈ تھوڈ والد آف ویلی اور جو خوراک حضم ہو جاتی ہے اور وہ جزوے بدن کیسے بنتی ہے ویلی کے ذریعے وہ پھر خون میں شامل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جو اس کے بعد جو خوراک حضم نہیں ہوتی پھر فضلہ ہوتا ہے وہ بڑی آنٹ میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے جی ڈیجیسٹڈ فوڈ پہ سارا کچھ ریکٹم میں چلا جاتا ہے یہ اپنے اینڈ پہ چھوٹے سے یاد کر لیں یہ ٹھیک ہے فیسی سٹورڈ انڈا لارج انٹر سٹائن کالڈ ریکٹم ٹھیک ہے جو اینڈ والا ایسا ہوتا ہے جہاں پہ جا کے فضلہ سٹور ہوتا ہے اس کو ہم کہا کہتے ہیں جی ریکٹم کہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ پاس آؤٹ بڑی آیا اینس اینس کے لئے جسم سے بائے نکال دیا تھا ٹھیک ہے جی امید ہے کہ آپ کو ڈائیجیسٹیو سسٹم کی سمجھ آگئے ہوگی آج ہم اس کے بعد ہم پڑھیں گے ریسپیریٹری سسٹم ریسپیریٹری سسٹم کیا ہوتا ہے ریسپیریٹری سسٹم ہے آپ کا سانس لینا اور سانس کے ذریعے اکسیجن کا آپ کے جسم کا جزوے بدن بننا یہ آپ کے ریسپیریٹری ٹھیک ہے جی بریتھنگ کیا جی بریتھنگ ہے آپ کی ہوا ہوا کا آپ کے جسم کے اندر جانا اور جسم سے باہر نکلنا یہ آپ کے کیا جی بریتھنگ ہے وائل ریسپیریٹریسن is the process by which living organism use oxygen of air and food to produce energy کیا مطلب ہے بلکہ اور ریسپیریٹریسن کیا ہے ہوا کا اندر جانا اور باہر آنا یہ تو آپ کا ہو گیا بریتھنگ اور ہوا اندر جب جاتی ہے وہاں پہ جا کے اکسیجن چھوڑ کے آتی ہے کاربن ڈیک سائیڈ باہر لے کے آتی ہے اور جو اکسیجن اندر چلے جاتی ہے وہ اکسیجن اندر جا کے کام کیا کرتی ہے وہ آپ کی ریسپیریٹریسن ہے ٹھیک ہے جی بریتھنگ کیا ہے ہوا کا اندر جانا اور باہر آنا یہ آپ کی بریتھنگ ہے ہوا کا اندر جا کے جو کام کرتی ہے نا اندر جانا اور باہر نکلنا اندر جانا اور باہر نکلنا یہ آپ کا آنا جانا یہ بریتھنگ ہے اندر جا کے کام جو ہوتا ہے جو اکسیجن کے ساتھ اکسیجن جا کے جسم کے اندر انرجی پیدا کرتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں ریسپیریشن ٹھیک ہے جی امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آگئی ہوگی اور یہاں پہ ایک اور امپورٹن چیز ہے کہ ریسپیریشن کا اولٹ کیا ہوتا ہے وہ فوٹوسینٹسیز ٹھیک ہے جہاں پہ کیا ہوتا ہے اکسیجن اندر جا رہی ہے کارومنڈ ایک سیڈ باہر آ رہی ہے اور فوٹوسینٹسیز جو پودے استعمال کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اکسیجن کو چھوڑتے ہیں اور کارومنڈ ایک سیڈ کو جذب کرتے ہیں وہ ریسپیریشن کا اولٹ فوٹوسینٹسیز یہاں پہ مجھے لکھنا یاد نہیں رہا یہ بڑا ہی پوڑٹن ایک سے پوچھ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی پارٹس آبار ڈیوزن پرسس آف بریتھنگ فرامدہ ریسپیریٹری سسٹم جو جو اسے جو اس میں استعمال ہوتے ہیں ریسپیریشن اس کو ریسپیریٹری سسٹم ریسپیریٹری آرگن کہتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا آپ کو درا کر کے دکھا دوں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ کو یہ ریسپیریٹری سسٹم ہے نا جی یہ آپ کے ناک سے شروع ہونا ہے ٹھیک ہے ناک سے شروع ہونا ہے اور پھر یہ آپ کے گلے سے ہوتے ہوئے پھر آپ نے اسنے اندر جانا ہے ٹھیک ہے اندر آپ کے ٹریک لیاں اور یہ ٹریک لیاں کہتے ہیں سانس کی نالی کو جاتے جاتے پھر اس نے کہاں پہ چلا جانا جی آپ کے لنگز میں آپ کے پھے پھروں میں چلا جانا اتنا سا کام ہے اب کیا جی سب سے پہلے آپ کی جو جو سانس کی جو آپ کی ہوا ہے نا جی وہ سب سے پہلے آئے گی ناستریلز میں کہ کہاں پہ آئے گی ناستریلز میں جو آپ کی جو نوز کے ہولز ہیں ناک کے سراغ وہاں پہ آ جائیں گی اب ناک کے اندر کیا ہے ناک کے اندر میوکس ہے ناک کے اندر کیا جی میوکس ہے اور آپ کے ساتھ اس کے کیا جی ہیرز ہیں ناک کے اندر بال ہوتے ہیں اور میوکس ہوتے ہیں میوکس کہتے ہیں چپکو ہزا سا فلوڈ سا ہوتا ہے ناک کے اندر ٹھیک آپ انگلی کو ناک کے اندر ڈال لینا تو آپ کی انگلی چپکویں سے ہو جاتی ہے موہ کے اندر ہوتا ہے وہ سلائیوہ ہوتا ہے اور جو ناک کے اندر ہوتا ہے وہ موہ کو گرم کرتا ہے اور جو ہیرز ہیں جو بال ہیں وہ ہوا کو ساف کرتے ہیں کے ساتھ 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 نظر آئے گئے اس کو کہتے ہیں اواز پائے پھی رہے ہیںicer بہتے ہیں مشک faithful اس کے بعد آپ کی سانس کی نالی میں آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ٹریکیا اور ٹریکیا جو نا کارٹلیز کی بنی ہوتی ہے سی شیف جیسے جیسے رنگز وغیرانی ہوتے ہیں جس طرح آپ کی بیسن کے نیچے نالی ہوتی ہے سکڑ بجاتی ہے پھیل بجاتی ہے آپ نے دیکھا کہ پانی والا بیسن اس کے نیچے جو نالی لگی ہوتی ہے نا اس کو پانی نکالنے کے لیے وہ کیا ہوتی ہے اس طرح بڑنی ہوتی ہے امیم کی затریفت ہے تاریخیا سے بڑنی ہوتی ہے ھلکے آتا ہے وہ نالی کھتی ہیں وہ کھتی نہیں لگ کھتی ہے وہ کھتی ہے اس کو ٹریکیا سال سے nii ت ڈحسلب کے میں بسٹر پانی اور ٹریکیا بن جائے گا سن لیں کہ آپ کی سانس کی نالی آگے جا کے برونکس بن جاتی ہے آگے جا کے برونکس بن جانی ہے اب یہ برونکس جو ہے نا برونکس نے ٹوٹ کے دو ایسا میں تقسیم ہو جانا اور انہی سکر ہم کہتے ہیں برونکائی لیفٹ برونکائی اور رائٹ برونکائی اور ایک ایک برونکائی آپ کے جو ہے نا پھپڑوں میں چلا جائے گا پھپڑوں میں جا کے مزید چھوٹی نالیوں میں چینج ہو جائے گا اسکر ہم کہتے ہیں چھوٹ چھوٹی نالیوں میں جب تقسیم جا کے ہو جائے گی تو وہ بلکل بریک سی نالیوں سے جو ہوا ہے نا وہاں سے ہوا کے اندر سے اکسیجن خون میں چلی جائے گی اور خون سے جو آپ کی کاربنڈ ایک سائٹ ہے وہ اس میں ہوا میں شامل ہو جائے گی اور پھر وہ باہر نکل جائے گی اور ایک اور بات یہ ہے کہ آپ کے سانس ہے نا جو آپ کے جو پھپڑے ہیں جو لنگز ہیں یہ مسکولر نہیں ہوتے ان کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی جن کے کیا ہوتا ہے یہ جو دل کے اندر نا آپ کے پھپڑوں اور سینے کے درمیان ایک بڑا سا گھنبت چیز ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں ڈائیفرام وہ ڈائیفرام سکڑتا اور پھیلتا ہے جب ڈائیفرام سکڑتا ہے نا تو پھپڑوں کے اوپر پریشر کم ہو جاتا ہے پھپڑے پھیل جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جیس باہر نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اتنا سا کام ہوتا ہے تو میں آپ کو پڑا جاتا ہوں جلدی جلدی میرے ہے کہ آپ سمجھ آجے گی موسیقی ڈائیفرام سکڑتا ہے آپ نے کون کھنٹ کھنٹی کرنا ہے باقی آپ نے کون سا ہے یہ جہاں وہاں پہ جا کے سبجیکٹیو لگنا کوئی مضمون لگنا ہے آپ نے صرف امسی کوئی کوئی سن پاریدار کیوں گنا ہے اور ساتھ جو نے ان کے نام ٹریکیہ ایسو فیگس موس سلائیوہ یہ وہ چیزیں آپ نے ساتھ ساتھ اپنی کلیر کرتے جانا ہے ٹھیک ہے پارٹس آف باڈی جوزی نا پروسٹو بریتھنگ فارم دے ریسپریٹی سسٹم ٹھیک ہے پارٹس آف ریسپریٹی سسٹم آر نوز تھرڈ ٹریکیہ برونکائی یا لنگز ٹھیک ہے سمجھا گی سارے چیزوں کی کہ نوز کیا ہے تھرڈ کیا ہے ٹریکیہ کیا ہے تو وینڈ پائپ جو ہے نا وینڈ پائپ جو آپ کی ہوا کی نالی اسکرم ٹریکیہ کہتے ہیں میں نے ابھی آپ کو فوڈ پائپ بھی بتایا تھا فوڈ ٹیوب جو ہے اسکرم کیا کہتے ہیں اسو ہوا کے ساتھ نوزے پانی نوز آر نوز کو اور موسیقی کے لین ڈائیت ڈاثی ہو جو پوڈ پوڈaufenی ساون ٹھیک ہے وہکل کاڈ سومٹوپوڈووز کرتے ہیں اب آپ رکھ بات ہوگی ٹھیک ہے ہمارے دیکھیں نا جو ہماری ہوا ہے وہ بھی گلے سے اندر جا رہی ہے اور جو ہماری خوراک ہے وہ بھی گلے سے اندر جا رہی ہے تو گلے کے اندر دو پائپ ہیں اکٹھے ٹھیک ہے جی آپ کے گلے کے اندر اپنے اچھے طریقے سے یاد کر رہنا ہے اپی گلار اپی گلار کہتے ہیں ڈکن کو یہ ایک ہی ڈکن ہے ایک ہی ڈکن آپ کی سانس کی نالی کو اور خوراک کی نالی کو بار بار کھولتا اور بند کرتا ہے ایک ہی ڈکن ہے سیدھا کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو میں تھوڑا کر کے دکھا دوں آپ کو زیادہ سمجھ آجے گی ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا کلیر کر لوں ٹھیک یہ دیکھیں آپ کی یہ ایک نالی ہے ٹھیک ہے اور اس کے پیچھے ایک یہ بھی نالی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کا یہ ڈکن ہے ٹھیک ہے جب یہ ڈکن اس کے اوپر آجے گا نا اس کے اوپر آجے گا تو یہ بڑی نالی بند ہو جائے گی یہ والی کھول جائے گی تو جب اس کو بند کرنا ہوگی یہ ڈکن اٹھ کے ادھر آجے گا اور یہ والی کھول جائے گی ٹھیک ہے تو ایک ہی وقت میں ایک ہی نالی کھلتی ہے ایک بند ہوتی ہے دونوں نالیاں کٹھی نہیں کھلتی یہ اپی گلاس ڈکن ہوتا ہے آپ ابھی جیسے میرا لیکچر سن رہے ہیں تو آپ اپنے گلے کو پر ہاتھ رکھیں اور اپنا کوئی بھی چیز اندر نگلنے کی کوشش کر رہے ہیں تھوک ہی اپنے اندر نگلیں تو آپ کو اپنے گلے کے اندر ایک رینگ سا اوپر اٹھتا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے وہ کیوں اوپر اٹھ رہے گا جیسے اوپر اٹھے گا نا تو آپ کی خوراکی نالی سوڑی سے کھولے گی آپ کا تھوک یا پانی یا کوئی بھی چیز اندر آپ گزار رہے ہیں تو اندر چلے جائے گی پھر وہ دکن نیچے ہو جائے گا منس کا اپنے خوراکی نالی کو اوپر آ جائے گا اور آپ کی ہوا کی نالی کو کھول دے گا آپ کی ہر وقت ہوا کی نالی کھولی رہتی ہے سانس والی ٹھیک ہے اور جو خوراک والی ہے جب خوراک اندر جانی ہوتی ہے تب وہ اس ٹائم کے لیے ایک جو دو چار سیکنڈ کے لیے کھلتی ہے پھر وہ دکن نیچے آ جاتا ہے اس کو اوپر آ جاتا ہے خوراکی نالی کو بند کر دیتا ہے اگر کسی وجہ سے خدا نہ کھاتا کبھی کوئی ایک دانہ آپ کا کوئی ہوا کی نالی میں چلا جائے تو ایک دم جو ہے نا آپ کی ٹریکیا اس کو اسی وقت پوش بیک کرتی ہے اور آپ کی سانس کی نالی تک جو ہے نا سانس کی نالی جو آپ کے ناک کے ذریعے باہر نکال دیتا ہے چاول بغیرہ کھاری ہے چاول کا دانہ ایک بھی کبھی غلطی سے بھی آپ کی سانس کی نالی میں چلا جائے تو سانس کی نالی اس کو اسی وقت پوش بیک کرتی ہے اور آپ کے ناک میں سے نکلتا ہے وہ جا کے کیونکہ سانس کی نالی کا تلق سیتا ناک سے ہوتا ہے اس کو اپی گلاٹس کہتا ہے جو ہمارا ڈککن ہوتا ہے سمجھ آگے جی ائر پاسی تھو ٹریکیا اور وینڈ پائپ ٹریکیا کہتے ہیں نمبر سیون میں پڑھ رہا ہوں یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے ٹریکیا جو آپ کی ٹریکیا نا سی شیپ جو کارٹلی جو ہلکوں سے بنی ہوئی ہے کارٹلی جسے رنگ سے بنے ہوئے ہیں یہ رنگیا کرتے ہیں ٹریکیا کے اندر بھی آپ کے بال اور میکوس ہیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر چیز میں آپ کی حفاظت کے لئے انتظام کیا ہوئے ہے اگر کہیں سے کوئی جرم کوئی ہوا میں گندگی کسی قسم کے چیز چلا بھی گیا ہے جو ناک کے بالوں اور ناک کے میکوس سے بھٹکے تو ٹریکیا کے اندر پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے میکوس اور بال لگائے ہوئے تاکہ آپ بلکل صاف ہو کے آپ کے پیپڑوں کے اندر جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سنگل کو برونکس کہتے ہیں دونوں کو ہم برونکس بناتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں جو جمع کر کے برونکس ایک ہوتی ہے برونکس ٹھیک ہے جی تو آپ کی جو ٹریکیا ہے وہ نیچے جا کے تقسیم ہو جائے گی برونکائی میں ٹھیک ہے ایک برونکائی ایک برونکس جو ہے نا ایک فیپڑے میں دوسرا دوسرے فیپڑے میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اور فیپڑے میں جا کر مزید چھوٹی ہو جائیں گے یہ الویلائی میں چینج ہو جائیں گے الویلائی اس سے کیا ہوگا گیسوں کا تبادلہ ہوگا گیسوں کا تبادلہ کیسے ہوگا اکسیجن دے دیں گی یا کارمن ایکسائل لے لیں گے اور پھر باہر نکل جائیں گے ٹھیک ہے یہ تھا آپ کا اس کو اچھی طریقے سے پڑھ جائے گا آٹیس پوائنٹ لے کریں انچالا آپ کو ساتھ ساتھ یاد ہو جائے گا اس کے بعد ہم پڑھ دیں بلیڈ سرکولیٹری سسٹم ٹھیک ہے بلیڈ سرکولیٹری سسٹم کیا جی بلیڈ سرکولیٹری سسٹم یہ ہے انسان کا یہ جی آپ کا دل ہے فارگزمپل یہ اس طرح کا انسان کا دل ہے جی ٹھیک ہے جی انسان کا دل ہیں اس سے ہی سارا بلیڈ سرکولیٹری سسٹم ہی ٹھیک ہے انسان کا دل خود کیا ہے خود ایک پمپنگ آرگی دل کے چار خانے ہوتے ہیں اوپرہ دو خانے ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے بایاں اٹریم اسکوم کہیں گے رائٹ اٹریجن اسکوم کہیں گے لیفٹ وینٹری کل اسکوم کہیں گے رائٹ وینٹری کل ٹھیک ہے تو دل کا جو بڑا کھانا ہوتا ہے اسکوم économique اٹریجن کھانے کم کہتے ہیں اٹریجن سمجھ آگئی ہے اس کے بعد دل بزاتے خود کوئی چیز نہیں ہے دل نے کیا کرنا ہے آپ کا خون دل کے اندر ایسے انٹر ہونے ٹھیک ہے اور انٹر ہو کے دل نے اس کو باہر نکال جنیا چھیکے далее خونٹ کو سرپ پمٹ کرتا ہیں جسم سے اکٹھا کرتا ہے جسم میں بیجتا بھی ہے اس کے علاوہ ��ہاں خون خون کو صاف ہونے کے لیے فیپڑوں میں بیجتا بھی ہے اور فیپڑوں سے لیتا بھی ہے آپ سمجھا دوں خون آپ کا دل سے نگل کے جانا ساری بڈی میں اسے دو کے سارے بارڈی میں جانے بڈی میں جا کرے کا ساری بڈی سے کاربن heat ایک سائیڈ خون لے لے گا اب خون نکلا کہاں سے تھا دل سے نکلا تھا دل سے نکلا تھا آپ نے میں تھوڑا سا آپ کو کھانے بنا دوں یہ دیکھیں یہ خون اس نے ایٹریم سے خون اس میں انٹر ہون ہے ایٹریم سے خون انٹر ہون ہے اور وینتریکل سے خون باہر نکلنے اب دل میں دو طرح کا خون آ رہا ہے ایک وہ خون آ رہا ہے جو آپ کا پورے جسم سے آ رہا ہے یعنی کہ سارے عقیب کو اکسینیق دے چیز iranche ڈاجب دایا ہے آپ کھالی ہوگا دل میں آرہاix ڈم کیا د Linξ کیانیا ہے دل کی ایٹریم میں دiance است یہوانانوہ جرے یہ ایٹریم ۔ چیدہ پیچے گا ہے آپ جب یہ کوئی دل کے پاس دکھا ہے کیونکہ دل یہ دکھل ہوگا اس مصلے لے گا ہے سو Kingر اللہ Millionaire سارے جسم سپلائی کے دبارہ کھالی ہو کے دعائیں وے لکھا ہو کے بلکل اپنا خزانہ دی آیا سارے جسم پھر یہ آ جائے گا دل کے دائیں ایٹریم میں پھر اس کو بیجے گا دائیں وینتریکل میں وینتریکل سیدھا بیجے گا پھر یہ خون لے گا پھر خزانہ کٹھا کرے گا پھر دوبارہ آئی گا بائیو ایٹریم میں ایٹریم میں اس کو وینٹیکل میں بیجے گا وینٹیکل پھر اس کو سارے جسم میں بیجے گا ٹھیک ہے جس سمجھ آ گئی ہے تو دل کے اندر خون دونوں طرح کے آ رہے ہیں دونوں طرح کے جہاں بھی رہے ہیں دو طرح کا خون ہے ایک خون آپ کا اکسیجن اٹری ہے جس میں اکسیجن مجود ہے اور ایک خون وہ ہے جس میں جو ڈی اکسیجن اٹری ہے جس میں خون مجود ہے نہیں ہے ٹھیک ہے جو خون جس میں اکسیجن مجود نہیں ہے اس نے دل سے نگل کے اکسیجن لینے جانا ہے فیپڑوں کے پاس اور جس خون میں اکسیجن مجود ہے وہ دل سے نگل کے سیدھا جائے گا سارے جسم کو اکسیجن پنچانے کے لئے سمجھ آگئی ہے تو آپ نے یاد کرنا ہے فیپڑوں کے اندر دی اکسیجنیٹڈ خون آتا ہے اور اکسیجنیٹڈ ہو کے باہر نگلتا ہے فیپڑوں سے سمجھ آگئی ہے اب اس کے بعد یہ سارا خون آتا جاتا کس طرح کیسے ہے اس کے ذہنے خون کی نالیوں جس کو ہم نالیوں کہتے ہیں خون کی نالیوں کے ذریعے جو خون دل میں آتا بھی یا دل سے باہر بھی نکلتا ہے یہ نالیوں تین طرح کی ہیں نمبر one ہوتی ہے آرٹریз نمبر two ہوتی ہے آپ کی وینز آرٹریز اور وینز اور نمبر three پہ کئپلریز نمبر three پہ کیونٹے ہیں دل سے خون کو باہر لے جاتی ہیں دل سے خون کو باہر لے جاتی ہیں خواندالیں وانڈیس کے ذریب اسر نیکلتا ہے اور جو خون دل میں لے وہ آپ کو دل کو دل کی طرف خون کو لے کر آ رہی ہیں وہ ہماری اور کہپلریز کون کی ہے وہ چھوٹی بریٹ بریٹ کنالی ہیں جو پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہیں جہاں پی جا کر خون کے ریڈ بلیڈ سیل آپ اس میں گیسوں کا تبادلہ کرتے ہیں کہ سارے جسم کو کیسی جن دیتے ہیں اور وہاں سے کاربنٹ ایک سیڈ لے کے دل میں دیتے ہیں اور وہ باہر نکل جاتے ہیں تو سمجھ آگئی ہے تو آٹریز بھی چھوٹی چھوٹی تقسیم ہو کے کیپلریز بناتی ہیں اور نے کیپلریز مل کے بڑی ہوکے گچھے بند تو موٹی بنا لیتی ہیں اسکنے جاتے ہیں جی وہ وینز اور آرٹریز میں دوبارہ وہ چینج ہو رہتی ہیں آپ کو پڑھاتا ہوں آپ کو سارے سمجھا جائے گی بلد سرکولیٹر سیسٹم کیا جی بلد سرکولیٹر سیسٹم کیا جی بلد بلد بیسل دیں ہارٹ میں ایک سرکولیٹر سیسٹم ٹھیک ہے ہارٹ اس مسکلور پمپنگ آرگن ایٹس پامپس ڈی اکسینیٹی بلد انٹو لنگ اینڈ اکسینیٹی بلد انٹو بلد انٹو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ڈی اکسینیٹی خون لنگز کی طرف پہ ایتا ہے اور اکسینیٹی خون سارے جسم کی طرف پہ ایتا ہے ہارڈ کا سائز ہونا ایک بند مٹھی کی طرح ہوتا ہے اور یہ چیز کی لیفٹ بیک میں پایا جاتا ہے اور اس کے چار چیمبرز ہیں رائٹر لیفٹ ایٹریم اور رائٹر لیفٹ وینٹریکل وینٹریکل جو بڑے ہوتے ہیں ایٹریم چھوٹے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے لکھی ہوئی ہیں نیچے آپ آجیں ایٹریم چھوٹے ہوتے ہیں یہ تین طرح کی وینٹریکل ہیں آپ کی جو بلڈ ویسل ہیں آپ کی نالیاں کون کی یہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ آجائے گی اس کو پڑھئیے گا نہ آئی تو پھر مجھے کال کر کے آپ مجھ سے سمجھ لیجئے گا تینکیو سو مچ میرے تھے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ